بڑا ریز اکار حرم صاحب ہم دیکھ رہے ہیں قیمتوں میں نظر آ رہا ہے ہمیں پیٹرولی کی قیمتیں ایک دم سے بڑھ دی ہیں روپے کی قدر کم ہو گئی ایک دم سے یہ جمپ کیوں آیا ہے کیا وجہ ہوئی دیکھیں دو تین بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا ساگر ہمیں دیکھیں ہسٹری میں جا کے کہ جب دنیا بھر میں جو پیٹرول تھا یعنی کہ کروڈ آئل جو تھا وہ 56 بیرل یو اس دولر پہ تھا یا 64 US ڈالر بیرل پہ تھا تب بھی پاکستان میں ٹھک ٹھک پیشتہ کبھایا جا رہا تھا حکومت یہ ہے وہ ایک قریبا 96 بیرل پہ ہی پٹھول دے رہی تھی تو ہمارے یہاں پہ اس کی سب کی کہانی ہے سنانا کہ اب دنیا میں جو ہے پٹھول اوپر جا رہا ہے اسے جانے ہی جانے وہ اب جو ہے کیپ وہ ان کے اپر اپر کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو جب یہ جائے گا واپر 71 کے اوپر یا ایک سو دو اپنا US بیرل پہ پھر آپ پاکستان میں دو سر وقت پیٹرول خریدیں گے یہ تو میری سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ ہم جا کے سائٹ پہ رہے ہیں سیکرلی جو کچھ آپ نے کہانیاں سنی ہیں یہ پیچھلے کافی سالوں سے اور اس کی سی پیک کی ہیں باقی چیزوں کی کیا اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا کہ ہمارا امپورٹ بل کتنا چلا گیا ہے امپورٹ بل آپ کا چائنہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہے تاریخ کا سب سے زیادہ امپورٹ بل چائنہ کے ساتھ ہے لیکن ہمیں امپورٹ بل پہ کبھی نہیں بتایا گیا ہمیں اس نے یہ بتایا گیا کہ اپنا US بلین اپنا US ڈالر راسی پیک کے جناب آپ یہاں پہ جتنے مرضی پروجیکٹ لے ہیں جب آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا نیچے اور اس کا پریشر آئے گا ڈالر کے اوپر کیونکہ آپ کی ریمیٹنس تو اس حافظ نہیں بڑھ رہی ہے سیکنڈلی آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی ہے جب آپ امپورٹ ہی کرے جائیں گے جب ڈالر ہی بڑھ دنیا کی کون سی گاڑی ہے جو لانچ نہیں ہو رہی ہے دنیا ہمیں تھپ کر کے پاکستان میں نہیں آ رہی ہے یہ مجھے بتائیے یہ تو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کے گاہ کیا آپ ایسے کریں آج آپ ہاؤس ہولڈ میں زیادہ کھڑے ہو جائیں ہم نے تسبیر تک جو آپ خرید بنانا بند کر دیا ہے وہ بھی ہم چائنہ سے خرید رہے ہیں میٹن چائنہ لکھا ہوتا ہے توپی تک جو ہے میں صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں توپی تک جو ہے وہ نہیں ہم بنا رہے ہیں وہ بھی ہمیں چائنہ سے خرید نہیں ہیں خجوریں جو ہیں وہ ہم نے سوڑے رفتے کو گوانی ہے ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ یہ آپ کو باتیں بھی نہیں چھوٹیوں بھی لگیں گی کیونکہ یہ بڑی میکرو لیول کی باتیں ہی ہیں آپ کے بائکرو لیول کو کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ایسے نیشن کہاں کھڑے ہیں آپ کے گھر میں آج لسک پکڑ لیچے کا کاغست اپنے گھر کے لسک بنا کے دیتے لیا آپ کو اگر تین یا چار پرسن پاکستانی چیزیں مل گئی تو میں آپ کو اپریشن کروں گا سلام کروں گا کہ باہدن آپ ایک ٹو پاکستانی ہے پاکستانی ہونے کا جو کون سا پر دمانے بی پاکستانی بائی پاکستانی میڈ پاکستانی وہ پچھے کہ ہی رہ چکا ہے پاکستان is a commodity market مثالی particularly and may be exclusively for china اگر آپ نے اس طرح یہ ملک چلانا ہے تو پھر یہ آپ نہ پیٹرول آپ روک سکیں گے کیونکہ اپنے ریٹ بڑھانا ہی بڑھانا ہے مجھے صاف نظر آ رہا ہے جلائی اگست میں اپنے ریٹ لے کے جانا ہے ایک سو یو ایس ڈالر سے اوپر کب وہ چلا گیا پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کیا کریں گے بہت بڑا سوال آپ نے ریز کر دیئے رانا کہیں صاحب بیرونی کرزوں میں 350 عرب کا اضافہ ہو گیا ہے اور ہم ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کشکول توڑنے کی ہم باتیں کرتے ہیں عوام کے مجھے لگتا جذبات سے کھیلا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں آپ مزید کردے نہیں رہیں گے یہ پلیٹی نیمزہ بڑھا ہوا ہے کشکول یہ تورسہ نہیں ہے تورانہ کہ عوام کا کیا کسور ہے اس نے اس نے قرضہ لات دیا جاتا ہے ہر پیداونے والا بچہ ہم بتاتے ہیں کہ اتنے روپے کا مقروض ہو گیا ہے تو یہ کسور کس کا ہے چیف چشک صاحب نے بھی اس بات کا ایک نورس کو لیا ہوئی سپریم بورڈ نے یہ معاملہ کے بتائیں تو صحیح ہم نے کیا کیا پاکستان کا جو ہر شخص ہے وہ کتنا مقروض ہے بدکسور کی ہماری یہ ہے کہ جو مرگ قرض اتارنے کی بھی باتیں کرتے رہے کہ کشکول توڑنے کی بھی باتیں ہوتی رہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے اور جو میں نے پیسٹوز کے بات کرتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس ملک میں پچھلے بیس سال سے میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں تیس سال سے آپ دیکھ لیجئے ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم نے بیل آؤٹ پیکج نہیں لینا ہے آئی ایم ایس سے ہم نے کشکول توڑ دیا ہے ہماری ایک آنمی بڑی روبسٹ ہو گئی ہے اور پھر اخوارات میں خبریں منیج کروائی جاتی ہیں جو اصل میں آپ کا انیلیسز ہے آپ یو گل بیر می آؤٹ کے آئی دن تو آؤٹ سینگ دیس کہ ہمیں جو خبریں اخوارات میں ہوتی ہیں وہ دکھایا جاتا ہے جو صرف حکومت کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں ایکچولی جو ایک آنمی کی صورتحال اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی چند ایک ریپورٹرز بہت اچھے ہیں انگریزی اخواروں میں وہ اس چیز کی طرف فوجو کراتے ہیں پھر ان کے خبارات کے اوپر پریشت آجاتے ہیں آپ تو نیگٹیو خبر کر رہے ہیں حالانکہ وہ صحیح خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا trade balance کیا ہے آپ کا trade deficit کتنا ہو گیا current account deficit آپ کا کیا ہو رہا ہے آپ کی جو روپے کی devaluation ہے آپ نے اگری کیا ہوا ہے ایم ایف کے ساتھ جناب ہم کریں گے تو وہ آپ کرتے نہیں ہیں آپ اپنے چار پانچ سال گزار جاتے ہیں کوئی بھی حکومت ہو جب گزار کے ہیں تو آخری دنوں میں جب آپ کو نظر آتے کہ صورتحال کیا ہے تو اس وقت بھی کنٹرول کرتے ہیں تاکہ آپ سے انتخاب ہونے والا جو caretakers آئیں گے ہم تو جا رہے ہیں caretakers جانے آپ جانے اور جب ہمارے لیڈرز دیتے ہیں کہ آج کا مطلب یہ ہوا جاتے ساگدار صاحب آج کل تو پاکستان میں نہیں ہیں باہر رہ گئی وہ کہا کرتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا ہم نے ایک آنمی کو بڑی روبیسٹ ہو گیا اور جس طریقہ سے جتنی سپیڈ سے وہ بولا کرتے تھے کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بڑا یہاں پہ میڈیا میں بھی آپ کو یاد ہے ہم اپنے پروگرام میں بہت ساتھ کتے تھے ظاہر ہے کہ جناب یہ ایک آنمی ہوگی لیکن میرا پوائنٹ ہے بھائی یہ تو صرف ایک سٹویٹ میٹ آف اس پر دیٹیل میں تو جا کے دیکھیں ایک آنمی کے ساتھ کیا ہو کیا رہا آپ کے ساتھ آپ کی پولیسیز اچھا فرق کر دیجئے کہ چار سال یا پانچ سال حکومت گزار کے چلی جاتی ہے جب ایک دن سے وہ ہاؤس آف کارڈز جو آپ نے بنایا تھا ایک آنمی کا وہ کلاپس کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی پولیسیز تھی وہ ایڈھاک پر آپ کام کر رہے تھے سسٹینیبل نہیں تھی آپ کی اگر پولیسیز مارکٹ میں جو شاکس ہوتے ہیں ایک آنمی کو اگر آپ کی پولیسیز وہ سسٹین نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے کہ بڑی مایوپک اور پور آپ کی پولیسیز سینجو سسٹین نہیں کر پائی اب آپ اس کے بعد دیکھئے کہ یہ کل جو واقعہ جس کی روپے کی قیمت کی ہم بات کرتے ہیں روپیس سلپ بائی 3.8% انٹرم بینک جو سارا اس میں گیا ہوا اب وجہ کیا ہوئی کل میں آج اخبارہ دیکھ رہا تھا کچھ اخبارہ نے سروے کیا کراچی کی فورن ایکسچینج مارکٹ کا وہاں پہ یہ تونل کا جناب دوپہر تک تو کرنسی ختم ہی ہو چکی لوگ کہہ رہے ہیں مرپس تو ہے ہی تھی فورن ایکسچینج اچھا اگر دے بھی رہے ہیں تو کپنے کی جناب خرید رہے ہیں ایک سو انیس روپے کا ڈالر اور بیچ رہے ہیں ایک سو اکیس روپے کا ڈالر یہ کل کی بات تھی اچھا اب اس کا وجہ کیا ہوئی اب سٹیٹمنٹ نے جو بات کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیسی demand and supply gap جو ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا جو پریشر ہے آپ کا وہ آپ کے ٹریڈ کے ڈیفیسٹ جو ہے اس کی وجہتے ہیں کہ وہ جو پریشر آپ سے سے نہیں کرے تو یہ آپ کی مارکٹ فورسز ہیں وہ جو اس کو ڈیٹرمنٹ کر رہی ہیں آپ کی ڈالر کی پرائز کو اب یہ بیلنس آف پیمنٹ کا جو فیکٹر ہے آپ کے ٹریڈ کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا دیکھیں جب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو نیچرلی اس کا جو پریشر ہے وہ فورن ایکسچینج کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا فورن ایکسچینج اس وقت آیا وہ دعوے جو تھے کہ جناب بیس ارب تک ہم پہنچ کے وہ بیس ارب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی رمیٹنسز بھی شامل ہوتی ہیں اس کے اندر لائیبیلیٹیز بھی شامل ہوتی ہیں اگر آپ لائیبیلیٹیز کو اور ان تمام چیزوں کو نکال دیں تو پرابابلی اٹ وڈ بی شوکنگ پور ایوری پاکستانی کہ انفیکٹ آپ کا فورن ایکسچینج ہے وہ مائنس میں چلا جاتا ہے اگران صاحب پاکستان کی جان چھوٹے گی ان بیرونی کرزوں سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اتنا زیادہ ان کرزوں میں جفت جاتے تو ہماری ملک کی جو اندرونی پولیسیز ہوتی ہیں اس پر بھی یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں عالمی داری جو سب کرزے لیتے ہیں وہ اصل انداز ہونے لگ جاتے ہیں اصل انداز ہونے جاتے ہیں یا دیزائن کرنا کرتے ہیں اصل انداز وہ خلال ازابر استعمال کی ہے دیزائن کو کرتے ہیں اوپر نہیں کرتے ہیں آئی ایم ایم اپنے بتاتا ہوتا ہے کہ ہم نے پیٹرول کتنے کا بیچنا ہے اور ایڈیوکیشن کو کلا دینا اور ہیلتھ کیا دینا ہے اور پریوٹیزیشن کتنی کرنی ہے ہم نے کیا کہے چیزیں ملکی بیچنی ہے یہ باتیں ہمیں ورلڈ بینک اور ایم اپ اوفیشل ہی بتاتا ہے اخباروں میں چھپتی دیں گے میرے پاس ٹیپنٹ ساتھی لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ریوٹنس آج آپ کی سیزہ وہ جارہ خرب روپے تھی اکیس خرب اکیس خرب اور ساٹھ ارب روپے کی آپ کی ریوٹنس ہوئی ہے اس پٹیکولر ٹائم کے بیچ میں آپ بات جب تک آپ ٹریڈ سے دیفیسٹ نہیں روکیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ اگر دو اپنا دو سو ڈالر بائیر سے کمارے ہیں اور ساڑھے چار سو ڈالر آپ بائیر بھیج رہے ہیں چیزیں خریبنے کے لیے تو وہ جو گیپ ہے دو سو ڈالر کا وہ بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا ہم نے سیسرا کر لیا ہے تماغی طور پر ٹیکنالوجیکلی کہ ہم نے ہر چیز اپنے گھر میں امپورٹ رکھ لی ہے میں گھر سے براہ ملک ہے آپ کو یاد ہوگا تب بھی مارکٹ سے آخری اشرے میں رمضان کے آخری اشرے میں مارکٹ میں ڈالر ملنا مشکل ہو رہتا ہے ریٹ بہت سے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی اس کو جائے گی کہ ان پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراج جو ہے وہ اپنا عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی امپیکٹ عام مارکٹ پہ ضرور پڑتا ہے یک دم آدمی کو یوجرک چار سے پانچ زیادہ ڈالر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں عمرے کے لیے اور آپ فیملیز جاتی ہیں ہمارے پاکستان میں عبداللہ تو بیس بھی زیادہ ڈالر ایک 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 فیملیز کو چاہیے ہوتا ہے آپ بیس زیادہ خرید نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کو مارکٹ سے آپ کو بیس سام بڑھتے بڑھتے ہیں آپ آگا اقرار کو کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے اس کو کہہ رہی ہوتی ہیں جو آپ کا ہوتا ہے اس کو کہہ رہی ہوتے ہیں وہ کہتا ہی ہو جائیں گے اس وقت آپ نے اس وقت آپ کو دو رو پہ دس رو پہ دور رو پہ دور رو پہ لیں گا میرے آپ بھی سوچتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ پلان کیا ہوتا ہے ایک خاص اچھی مقصد کے لیے پلان کیا ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آخری عشرے میں یک دم دور مارکٹ میں اتنے سانی سانی میک ہوتا ہے مجھے ساکر باپس آپ کی جانے بات موجودہ تو انٹرم سے کچھ تھوڑے وقت کے لیے آئے ہوئے گا اس کے بعد جو منتخب حکومت آئے گی جس نے طوال پر ملکے معاملات کو آئیدہ پانچ سال کے لیے انشاءاللہ چلانا ہے ان کے لیے چیتر چیلنجز تاپیش ہوں گے اس ایکانومی کو لے کر ایک چیلنج ہوگا ایکانومی کے حوالے سے ہے بہرحال اب کیا خود ہی شرمیدگی ہوتی ہے سان ٹائمز کے جب باتیں بہت ہوتی ہیں کرنے والی اور کرتے بھی رہے ہمیں اس کے مطابق ہوتا ہے کہ ایکانومی کا چیلنج تو پاکستان کو رہا ہمیشہ سے یہ آج کی بات نہیں ہے ڈاکٹر نے وہ بلا کے زمانے سے یہ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ ہمیشہ سے رہا اور کیوں رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی آپ نے کہا کہ چیلنجز اور کرزوں کی جو آپ نے بات کی پاکستان کی ایکانومی میں جو دو تین بڑے فیکٹرز ہیں اس میں ڈٹ سرنسنگ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ڈٹ سرنسنگ آپ کو ایک بڑا چنک آپ کے بجٹ آپ کے ریونیو کا وہ چلا جاتا ہے آپ نے کردے جو لیاں واپس بھی تو کرنے ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ بینکرپسی ڈیکلیئر کر دیں ڈیفالٹ کر جائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ایک تھریکٹ ہے ایسا کہ جی بینکرپس ہو جائیں گے ڈیفالٹ کر جائیں گے لہٰذا ہمیں اس کو منٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو منٹین کرنا ہے جو ہم نے ڈونر کے پاس کریڈیٹر کے پاس چلے جانا آغاز ہم نے پچھلے بات کرتے ہوئے ذکر کیا تھا سٹرنگز کا کہ جب بھی آئی ایم اپ یا والبینگ آپ کو پیسہ دیتا ہے تو وہ اپنے سٹرنگز ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے ابھی پیٹرول کی پرائیسز کے ہم بات کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پیٹرولیوم لیوی کی مد میں ہم کتنا پیسہ حکومت کو دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس جو ہے کلیکشن آپ کی ٹیکس ہے ہی نہیں آپ کے ادھر سی ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں عام آدمی تو انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس ہے یا پروپٹی ٹیکس ہے یا ایسٹس کے حوالے سے وہ کتنا آپ کلیکٹ کرتے ہیں اصل پیٹرولیوم سے آپ کرتے ہیں آپ اتنے سرچارجز آپ نے لگا دیئے کبھی نیلن جیلن کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ وہ آج تک ہم ٹیک کرتے چلے جا رہے ہیں یہ ٹیکس ہے یہ پیٹرولیوم لیوی سے بہت سارے کے لیے مزید کرتے لے جاتے ہیں پیٹرولیوم لیوی ایک چیز پھر ابھی آپ دیکھیں کہ کل سپرین پورٹ آف پاکستان نے وہ بات کی ہے موبائل کارڈ کے حوالے سے کہ کتنا ٹیکس آپ کس کس چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں کس کے چھیک دنیا میں ٹیکس ہے بہت ہائی ریشو ابھی ہے اس کے لیے دیو میں فورٹی پرسند سکھ ہے بات ان ریٹرن وہ کیا ملتا ہے آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے یہ سب سے بڑے سوال ہے کہ آپ ٹیکس تو لیتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے یعنی آپ اس کو جنگ کہلے شئے کہ ملٹی پلائے ہو رہا ہے ملٹی پلائے رہے فکر تو ہوتا ہے وہ ہے ایک مام اس میں کہ آپ دیکھیں چلے آپ نے ون ٹائم ٹیکس دیا ٹو ٹائم دیا ٹیککا ایک آپ نے جی ایسٹی دے دیا ایک آپ نے انکم ٹیکس دے دیا ایک آپ نے پروپرٹی ٹیکس دے دیا یہ دے دیا لیکن ٹیلی فون آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں بھائی آپ کی انکم پر ٹیکس کر چکا آپ کی پرچیز ٹیکس یعنی ہر جگہ ٹیکس ہے آپ کو مل بے رہنا بڑنا اس کی لاجک موجود ہے ہمارے ہاں بڑے ایک اکانومی کے اندر بڑے جگلرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا ایک فارمولا دیتے ہیں جیسے کانسیٹیوشن کو جب سبوٹ آج ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک کانسیٹیوشنل جگلرز ہوتے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ فلانش ہے کہ یہ سرہ اکانومی کے لیے بھی فگر فجرز موجود ہے آپ کے پاس جگلرز موجود ہیں جو قام کو کہتا ہے ڈراز کے دھمکاہ کے تاکہ لوگ اچھا پاکستان کو چلانا نہیں ڈیفالٹی نہ کر جائے یہ بہت سارے مسئلے ہمارے آج بائی دیوے ہمارے انفرمیشن نیسٹر اور ہمارے جو فائنس نیسٹر ایک پریس کانس کرنے جا رہے ہیں اور چونکہ اس میں ہم نے کہا تھا جب ایک کانومی پر بریفی ہوں ہم کان کو بتائیں گے کہ سرطحال کیا ہے what is actually the situation تو آج آئی ہوپ کس کان کو پتا چلے گا اور بتانا چاہیے کہ جناب جو پچھلے چار پان سال میں ایک آنمی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور کس طرح ہم اس صورت میں پہنچیں کس اندھیرے میں رکھا گیا